موسیقی تین رنگ کے تلے کھڑے دکتی ساری آوادی ہیں مسکاتے چہرے ہیں سب کے مسکاتی یہاوادی ہیں نمن انہیں آج ہمارا انتس آنسو بوندوں سے جن کے بلیدانوں سے ہم نے پائی یہا آزادی ہے جن کے بلیدانوں سے ہم نے پائی یہا آزادی ہے نمشکار دوستوں میں قوی قلدی ودہارتی آپ سبھی کا قوی چوپال کے اس اونلائن منش پر ہاردک سواغت کرتا ہوں قوی چوپال پریوار کی گھوٹ سے آپ سبھی کو ستنتا دیوس کی بہت ساری شب کامنا ہے ستنتا دیوس کا یہاں پاون پر آپ سبھی کے جیون میں خوشیاں اور منگل لے کر آئے اشور سے میں پراتھنا کرتا ہوں کہ اس کورونا مہماری کے دور میں آپ سرکشت ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے ویسے تو دیش انلوک کی اور بڑھ رہا ہے اور دھیرے دھیرے کورونا اپنے پیر پسا رہا ہے لیکن جلد ہی اس مہماری سے نزات ملے ہمیں اس سے بھی ستنتا ملے اس سے ہمیں آزادی ملے یہی اشور سے پراتھنا ہم سب لوگ کر رہے ہیں آج ہم اس آن لائن کا بھی سمبیلن میں ملتروں آپ سبھی کو سنوانا چاہتے ہیں دیش کے ان تمام بڑے قویوں کو جنہیں ہم کبھی منچ سے سنتے تھے جنہیں کبھی ہم کسی ٹی وی چینل کے مادہ ہم سے سنتے تھے آج بھی سب ہمارے بیچ ہوں گے ان میں سے کچھ ایسے قوی بھی ہیں جو نوانگ کرت ہے بلکل نئے ہیں نئی پود ہیں جنہیں ہم نے ابھی تک سنا نہیں ہیں لیکن آج ہم انہیں اس منچ سے سنیں گے کبھی واہے گروہ اللہ چاہے رام ہو جانا کبھی واہے گروہ اللہ چاہے رام ہو جانا مٹا خود کو الگ خود کی نئی پہچان ہو جانا سہے جاہیں کہاں کیسے وطن کے تین رنگوں کو سہے جاہیں کہاں کیسے وطن کے تین رنگوں کو شہیدوں کو پتا ہوتا ہے ہندوستان ہو جانا شہیدوں کو پتا ہوتا ہے ہندوستان ہو جانا آپ کو اس جگہ پر میں اب ایک ایسے کبھی کو سنوانا چاہتا ہوں جس کے ایک کنٹ میں شاکشہ شرسپتی ویراج مان ہے مطروں بہت مشکل ہوتا ہے ایک گیتکار ہو جانا گوپال داس ننریج کی پرمپرا سے ایک وقتی آتا ہے جو ہڑتی کی دھرا پر اور پورے ہندوستان میں جس کے گیتوں کی خنق سنائی دیتی ہیں جسے ہم لوکش مردل کی نام سے جانتے ہیں میں بھائی گیتکار لوکش مردل جی کو آمنترت کرنا چاہوں گا بھائیں آئیں اور کعوی پاٹ کریں نمشکار مکروں میں گیتکار لوکش مردل کبھی چوپال کی اور سے آپ سبھی دیشواسیوں کو سوطندہ دیوست کی ہار دکھ شب کامنائے پریشت کرتا ہوں اور بھارت ماتا کی وندنا آج کے دن میں آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں ماں کی وندنا کرنا چاہتا ہوں آپ سنیے گا آنند لیجئے گا ماں بھارتی کی آرتی اتاریں سارے بھارتی جو بھاگیا کو سوارتی دکھوں سے جو بھارتی نمامی مات بھارتی ماں بھارتی کی آرتی اتاریں سارے بھارتی جو بھاگیا کو سوارتی دکھوں سے جو بھارتی نمامی مات 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 بھارتی جو گیاں پنج مات ہے للاٹ ہیم ویرات ہے سپاٹ گود میں ہرا 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 پربات ہے جو گیاں پنج مات ہے جو گیاں پنج مات ہے للاٹ ہیم ویرات ہے سپاٹ گود میں ہرا 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 پربات ہے جو گیاں کو پرسارتی نمامی مات بھارتی جو گیاں کو پرسارتی اجناتا سے تارتی نمامی مات بھارتی نمامی مات بھارتی نمامی مات بھارتی اور ماں کی وندنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کے پاس سب کچھ ہے سنیے گا کہ جس ماں کے وقش وقش میں جس ماں کے وقش وقش میں انیک دھار بہ رہی لے کر لے پان ست میرے یہ ماں ت آج کہہ رہی جس ماں کے وقش وقش میں جس ماں کے وقش وقش میں انیک دھار بہ رہی لے کر لے پان ست میرے یہ ماں ت آج کہہ رہی نو ندھیاں سب پیوارتی جو تات کہہ پکارتی نمامی مات بھارتی نو ندھیاں سب پیوارتی جو تات کہہ پکارتی نمامی مات بھارتی ماں بھارتی کے درش کو چرن کمل سپرش کو روی کو رات میں ورہ نشاہ وسان حرش ہو ماں بھارتی کے درش کو چرن کمل سپرش کو روی کو رات میں ورہ نشاہ وسان حرش ہو کرنے چرن پکارتی سنتاپ نجو تارتی نمامی مات بھارتی کرنے چرن پکارتی سنتاپ نجو تارتی نمامی مات بھارتی نمامی مات بھارتی ماں سرو سکھ پردائی نی تمہیں مردل کرپائی نی تمہیں ہو کال یامینی تمہیں ہو سنگھ وائی نی ماں سرو سکھ پردائی نی تمہیں مردل کرپائی نی تمہیں ہو کال یامینی تمہیں ہو ہنچ وائی نی تمہیں ہو پارتھ سارتی انیک روپ دھارتی نمامی مات بھارتی تمہیں ہو پارتھ سارتی انیک روپ دھارتی نمامی مات بھارتی ایک بار پنہاں آپ سبھی بھارتواسیوں کو سوتندتا دیوست کی ہار دکشپ کامنائے کبھی چوپال کی اور تھے بہت بہت دھنیواز جائے ہنز جائے بھارت بندے مہتران اب ہم ایک ایسے نوشور کو آمنترت کرنا چاہتے ہیں جو کہیں منچوں پر اپنی کبھی پاٹ تو نہیں کرتے ہیں لیکن ایک بیج ان کے اندر کبھیتہ کا جاگرت ہو رہا ہے اور اس بیج کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں لگا کہ وہ بیج ہمارے منچ پر آنا چاہیے اس کبھیچوپال کے مادہم سے وہ بیج ان تمام بڑے کبھیوں تک پہنچنا چاہیے جن کو کبھیتہ کی سمجھ ہے جو کبھیتہ کے پارکی ہیں اور میں آمنترت کرنا چاہوں گا کبھیتری اپیکشہ کھنڈل وال کو مجھے چار پنکتیاں یاد آتی ہیں کہ کھو چکا ہو جو چمک کندن مزا دیتا نہیں کھو چکا ہو جو چمک کندن مزا دیتا نہیں سرپ آلنگن بینا چندن مزا دیتا نہیں بھارتی کی آرتی ہو نہ ہو وندے ماترم بھارتی کی آرتی ہو نہ ہو وندے ماترم ماں بھارتی کا ہو رہا وندن مزا دیتا نہیں ماں بھارتی کا ہو رہا وندن مزا دیتا نہیں آپ ایک بار اپنی تالیوں کے مادہم سے اپنے من کی تالیوں کے مادہم سے آمنترت کیجئے کبھیتری اپیکشہ کھنڈل وال کو ہمشکال میں اپیکشہ کھنڈل وال ہے ستمتر دیوز کی آپ کو بہت بہت چھپ کامنا ہے اور کبھی چاپال کا حصہ بننا میں اپنا سو بھاگے مانتی ہوں اسی کے ساتھ ماں مینہ پانے کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے میں اپنی کبیتہ پر آگے پڑتی ہوں اے وطن اے وطن تیری آزادی پر ہماری راہ پوری ہو اے وطن تیری آزادی پر ہماری راہ پوری ہو دیش کی خوشحالی پر دیش کی خوشحالی پر ہم شہیدوں کی ہر چاہ پوری ہو اور شاید اس سے آپ شیرشک سمجھ ہی گئے ہوں گے میری کبیتہ کا کیا شیرشک ہے تو میں نے اپنا کبیتہ کا شیرشک دیا ہے شہیدوں کی چاہ بیجے کی دھنپر ناچ کر بیجے کی دھنپر ناچ کر یاد کر رہے ان کے بلیدان کو بیجے کی دھنپر ناچ کر یاد کر رہے ان کے بلیدان کو کیا ایسا ہی دیش چاہتے تھے وہ لوگ ہندوستان کو بیجے کی دھنپر ناچ کر یاد کر رہے ان کے بلیدان کو کیا ایسا ہی دیش چاہتے تھے وہ لوگ ہندوستان کو سال میں صرف دو دن ہی سال میں صرف دو دن ہی گنگان کرتے ہم ان کی شان کو سال میں صرف دو دن ہی گنگان کرتے ہم ان کی شان کو منورنجن کے نام پر بجاتے منورنجن کے نام پر بجاتے ان دیش بکتی گان کو کیا ایسا ہی دیش چاہتے تھے وہ ہندوستان کو بھارت ماں کی جائے بول کر بٹوارہ کرتے ان کے نام کو بات بات پر ماں بہن کی گالی پھینس پہنچاتی آبرو اور سممان کو کیا ایسا ہی دیش چاہتے تھے وہ لوگ ہندوستان کو ناری گھر کی آن یہاں پر پردہ جس کی شان یہاں پر ناری گھر کی آن یہاں پر پردہ جس کا شان یہاں پر اس پردے کو بے پردہ کر کے دھومل کرتے اپنے ہی ابھیمان کو کیا ایسا ہی دیش چاہتے تھے وہ لوگ ہندوستان کو جھنڈا وندن کے نام پر آفس جاتے صرف کھانے مٹھائی اور پکوان کو جھنڈا وندن کے نام پر آفس ہے جاتے صرف کھانے مٹھائی اور پکوان کو پیبل کے نیچے گھوس ہے لیتے نہیں دیکھتے پھر دھرم اور ایمان کو کیا ایسا ہی دیش چاہتے تھے وہ لوگ ہندوستان کو دیش کو کبھی کچھ نہ ارپن کر کے دیش کو کبھی کچھ نہ ارپن کر کے استعمال کرتے بس اپنے حقے سویدھان کو دیش کو کبھی کچھ نہ ارپن کرتے بس استعمال کرتے اپنے حقے سویدھان کو صرف دھرم کا انتر رکھنے کے لیے صرف دھرم کا انتر رکھنے کے لیے رکھتے گیتہ اور قرآن کو کیا ایسا ہی دیش چاہتے تھے وہ لوگ ہندوستان کو شہیدوں کی چاہ پر گور کر کے دیش بھکت بناو من میں چھپے بودے بچے اور نوجوان کو شہیدوں کی چاہ پر گور کر کے دیش بھکت بناو من میں چھپے بودے بچے اور نوجوان کو وہ قربانی دیکھنا چاہتی وہ قربانی دیکھنا چاہتی گلے لگتے پنڈت اور بھائی جان کو کیسا دیش چاہتے تھے وہ لوگ ہندوستان کو ہاں سچ میں ایسا ہی دیش چاہتے تھے وہ ہندوستان کو وندے ماترم جائے بھارت اسی کے ساتھ میں آشا کرتی ہوں آپ کو یہ قویتہ اچھی لگے گی Thank you مسکرا کر زندگی سے بات کر لیں گے مسکرا کر زندگی سے بات کر لیں گے وقت سے چاہے وہ دو دو ہاتھ کر لیں گے مسکرا کر زندگی سے بات کر لیں گے وقت سے چاہے وہ دو دو ہاتھ کر لیں گے ٹوٹ جائیں گے سبھی ارمان سینک کے گھر میں بیٹھے لوگ ہی جب گھات کر لیں گے گھر میں بیٹھے لوگ ہی جب گھات کر لیں گے دوستوں ایک ایسا سور جسے اوج کا ہمالے کھڑا ہو جاتا ہے جنہیں سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اندر سے دیش بھکتی امڑ آتی ہے ایک ایسا سور جو بھارت ماتا کی جے بولتا ہے تو پورا پانڈال گنجائمان ہو جاتا ہے میں اس آن لائن کوئی سمبلن میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں ایک ایسے فنکار ایک ایسے کلمکار جو بارہ کی دھرتی سے چلتے ہیں اور پورے دیش میں پرکھر ہو جاتے ہیں ادرنیے پرشاند پرکھر جی کو ہم یہاں پر آپ کو سنوانا چاہیں گے آئیے اور ہم سنتے ہیں ادرنیے ہمارے بڑے بھائی ساہب شاند پرکھر جی کو کبھی چوپال یوٹیوب چینل کے سبھی راشت بھکت مطروں کو پرنام کرتا ہوں سمیں کم ہے اس لئے سیدھے سیدھے اپنی کبیتہ سے جڑتا ہوں مطروں آج پندرہ آگست ہے لیکن کیا مائن ہے اسی آجادی کے یادی میں آپ سے کہوں کہ کوٹا کی سن کو پر میں نے ایک ایسے بخاری کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو سوطنتتہ سنانی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کبیتہ پرانی ہے اس دور میں میں ٹی وی ریپورٹر ہوا کرتا تھا جب اس ویکتی سے میں ملا تو بائٹ الیکٹونک میڈیا کی بھاشا میں جب ہم بار طلاب کرتے ہیں تو بائٹ دیتے دیتے وہ ویکتی موز سے تو کچھ نہیں گھر پایا لیکن اس کی آنکھوں سے نکلنے والی آنسوں کی ایک ایک بھوند اس کی دشا اس کی ویتا کا بخان کرنے کے لئے پریادت تھی آجاد بھارت میں سوطنتتہ سنانی کا روح اس بات کو میں آج تک سوکار نہیں کر پایا ہوں شاید ہماری آجادی کے گال پر اس سے بڑا تماشا دوسرا نہیں ہو سکتا ہے تب کبھی کی کلم چلتی ہے اور وہ کہنا چاہتا ہے آجاد دھرا پر نوال اودیت سورج لائے تو سنانی جکموں سے بھارت سیچا بھاک خون جیسے پانی ہند دھرا آجاد ہوئی کیونکہ تیری تھی قربانی آجاد جمی آجاد شکر حق سے کہتا ہندوستانی ہے اس پیڑی پر رنڈ تیرا کوئی نہیں تیرا سانی تُو بھاگ کے بیدھاتا بھارت کا تُو بھاگ کے بیدھاتا بھارت کا پھر کیوں رویا تو سنانی تُو بھاگ کے بیدھاتا بھارت کا پھر کیوں رویا تو سنانی دیکھے گا سنانی کیا جواب دیتا ہے آجادی کا سوری اوگا پونڈ ہوا میرا سپنا لگا آج وہ دن آیا جو لگتا مجھ کو اپنا تُو کہتا جس کو بھارت ماں اس کو پرانوں سے سیچا ایک دن کے ننے بھارت کو اس دن آنکھوں سے دیکھا ویواد ہوتا ہے کئی بار راشت پتہ ہونے کا نشطیت روپ سے کسی ویکتی ویشیش کے راشت پتہ ہونے کا میں بھی ویروت کرتا ہوں کیونکہ راشت پتہ وہ ہمارے تمام کرانتی کاری ہیں وہ ہمارے تمام سوطنتہ سنانی ہیں جنہوں نے ایک لمبی پرسو پیڑا جھیل کر لمبے سنگرشوں کے ساتھ ہمارے دیش کو ہمارے وطن کو ہماری ماتر بھومی کو آجات کر آیا ہے تو کہتا جس کو بھارتما اس کو پرانوں سے سیچا ایک دن کے ننے بھارت کو اس دن آنکھوں سے دیکھا وہاں دن جیسے یوں آیا جو سب کچھ مل جاتا ہے دورگم راہوں کا تھکا پتھک جیسے منجل کو پاتا ہے تپتی مرودھر میں پیاسا بوند نیر جو پاتا ہے نوجات شیشو کو دیکھ پتا پلکت پلکت ہو جاتا ہے پت جھڑ کے سوکے ورکشوں کو جو ہریالی مل جاتی ہے اور گرب وطیمہ شیشو کو جن پیڑا نیورت ہو جاتی ہے پندرہ آگستہ بیادوں میں جب بھی رہرہ کر آتا ہے سچ کہتا ہوں دوست میرے من بھاووں سے بھر جاتا ہے ان سنگرشوں کی پرچھائیں اس چہرے پرچھا جاتی ہے اور عتیت کی یادوں میں یہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں لیکن یہ سچائی نہیں ہے مطروں خوددار کرانتیگاری ہے خوددار سینانی ہے ستی نہیں بتائے گا اسے قرید نہ پڑے گا سوچتا ہوں میں سینانی ہر سانس میری کیوں کہتی ہے دیکھ تجھے میری آنکھیں یہ شرم سار کی ہوتی ہے مانا دل میں سنگرشوں کی بات ابھی بھی تاجہ ہے گرب سے اچھے مستق کی ہر بات ابھی بھی جندہ ہے مانا سوابی مان تجھے ابھی پرانوں سے پیارا ہے سچائی اور خودداری ابھی جیون کا نارہ ہے مانا گجرے پلپل کی یاد ابھی بھی آتی ہے جبا نہیں تھکتی ابھی ہر بات ابھی بھی تاجی ہے پر نم آنکھیں تیری سینانی کبھی گرب ایوام ویدنا کے آسووں میں انتر کننا چاہتا ہے پر نم آنکھیں تیری سینانی کیوں مجھ کو وچھلیت کرتی ہے کچھ بات چھپی من میں تیرے کیوں مجھ کو شنکت کرتی ہے بھاو گرب کے آنکھوں تک ایک دو بندے لا پاتے ہیں جو تیز دمکتے چہرے پر کچھ پلتا خیر رہ پاتے ہیں گرم گرب کے یہ آسو چہرے کی چمک بڑھاتے ہیں گرم گرب کے یہ آسو چہرے کی چمک بڑھاتے ہیں تپ تپ ہونے سے پہلے ہی نجانے کب اور جاتے ہیں پر تھندری آسو دھارا یہ کچھ اور کہانی کہتی ہے تیرے اندر کے درد کی یہ مکمون بیانی کرتی ہے یہ آسو تب ہی نکلتے ہیں جب اندر پیڑا ہوتی ہے روح تلک ان آنکھوں سنگ جب جار جار ہو روتی ہے بڑھی آنکھوں میں تھر تھر جب سکڑون کے بلاتے ہیں من کے چھالے فوٹ فوٹ جب پانی بند بہ جاتے ہیں بوکھی نس نس میں بوندے بند کھچکر پلکوں تک آتے ہیں لاکھ جتن کرنے پر بھی جب بھاؤ نہیں تھم پاتے ہیں ان روکھی چٹان سی آنکھوں میں تب جا کر آنسو آتے ہیں تو کتنا بھی سمجھا مجھ کو میں اتنا نادان نہیں یہ جر جر حالت تیری ہے میں اس سے انجان نہیں آجاد ہوا دی تُو نے کیوں کٹیاں میں دم گھڑتا ہے سورج کی کرنے لائیاتوں اندھیاری تیری دنیا ہے بوکھ بیماری لاچاری یا پیڑا ورتح بستہ کی جر جر ایکہ کی جیون یہاں کریڑا نئی ویبستہ کی ہر درش ساف ہے آنکھوں میں مد ڈال حقیقت پر پڑ دے اب سب کچھ میں جان گیا تُو بھی موں سے کچھ کہہ دے تُو بھی موں سے کچھ کہہ دے اب دیکھئے گا سو تنتا سنانی اپنی دشا اپنی ویتا اپنا درد اپنے مک سے کس پر کار بیان کرتا ہے کیا کہنا ہے دوست میرے سب کس تو تی نے بول دیا جبا مونتی جو اب تک اس موں کو تی نے کھول دیا سنگھرشوں کا یہ قصہ قسمت کا تانہ بنا ہے سہا ہمیشہ ہی اس کو اور اس کو سہم مر جانا ہے سوچا کرتے تھے تب ہم اس گھور گولامی کے پل میں آجادی اپنی ہوگی بھارت کے سوڑنیم کل میں اسی چہہ میں گھوروں کی لاتھی بھی ہم کھا جاتے تھے اور بدلے گا یہ راج کبھی ہے سو اپنے دیکھتے جاتے تھے پر ہائے رے میرے بھارت کی تقدیر کی وہی کہانی ہے دھانچہ بھلے ہی بدل گیا تصویر تو وہی پرانی ہے دو جون کی روٹی کے خاتر دفتر کے چکر کھاتا ہوں نئی پینچن پھر آنا یہ ہے سن کر واپس آتا ہوں یہی سلچلہ ورشوں سے سچ کہتا ہوں دن چریہ ہے یہی سلچلہ ورشوں سے سچ کہتا ہوں دن چریہ ہے اور فیلا تا دو ہاتھ میں آگے یہی آئے کا جریہ ہے نیتا جی سنگ قدم تال پگ پکتا سوابی مان میرا اسی قدم کا دفتر میں اب ہوتا ہے اپمان بڑا بابو سے لے کر افسر تک سارا دفتر افاظ کرے نیتا سے بھی ملتا ہوں وہ آشوہ سن کی بات کرے اس بھوڑے کی انتیم جنگ اس جوا جنگ پہ بھاری ہے اس بھوڑے کی انتیم جنگ اس جوا جنگ پہ بھاری ہے آجادی کی جنگ جیتی پر جیون کی جنگ ہاری ہے آجادی کی جنگ جیتی پر جیون کی جنگ ہاری ہے آجادی کی جنگ جیتی پر جیون کی جنگ ہاری ہے یہ انتیم شن ہے جیون کے اور سمینا اب باقی مر کر ہی اب تو لگتا اصل ملے گی آجادی کہہ دو جا کر دفتر میں اب چھوڑ دے کرنا من مانی کھ에도 جا کر دفتر میں اب چھوڑ دے کرنا من مانی کچھ ہوتا ہو تو زل دی ہو پھر نہیں رہی گا سینانی کچھ ہوتا ہو تو جل دی ہو پھر نہیں رہے گا سینانی پھر نہیں رہے گا سینانی یہ پندرہ ورش پرانی کا بیتہ ہے مطلوں آنے والے پانچ سے سالوں تک بھی میں اس وطنتہ سینانی کو کوٹا کی سڑکوں پر دیکھتا رہا پھر کہیں وہ گم ہو گیا اور ایک دن پتہ پڑا واسطوں میں وہ ستنتہ سنانی نہیں رہا اور ہم ہماری آجادی کے اتصالوں میں مگن ہے مشگول ہے ایک بار پونا کبھی چوپال کے سبھی درشک گنوں کا بندن کرتا ہوں جے بھارت